ہمارا مستقبل روشن ہے روک سکتے ہو تو روک لو کس نے کیا سازش کی کون کس کے پیچھے چھپا والدہ کی جگہ خود الیکشن کیوں نہیں لڑ رہی پینماکیس سے اینے ایک سو بیس تک ہر سوال کا جواب چار سال میں مریم نواز کا پہلا باقاعدہ انٹرویو دیکھئے سما پر چار بجے روہنگیاں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور صفاقیت کی انتہا دینی جماعتوں کا میانمار کے سفارت خانے کے سامنے احتجاج میانمار حکومت کے مجرمانہ کردار اور فوجی درندوں کے ہاتھ و مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف نارے بازل اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیئے ٹرافک پولیس کا متبادل پلان بھی جاری ہے آپ پارا چوک سے سرینہ ہوتیل جانے والے راستے پر رکاوٹے چائنہ چوک شہید ملت روڈ پر بھی کنٹینرز ہی کنٹینرز ریڈ زون جانے والے سیونتھ ایونیو مارگلا روڈ اور فیصل ایونیو استعمال کرنے پر مجبور ریڈ زون میں ہنگام آرائی پاکستان کے بین الاخوامی تشخص کو نقصان پہنچاتی ہے احتجاجی ریلی کے شرکہ پر امر رہیں ریڈ زون کا احترام کریں وزیر داخلہ احسن اقبال کی مظاہرین سے اپیل سراج الحق کہتے ہیں سفارت خانے کے سامنے احتجاج تو ہر صورت کریں گے میان مار میں مسلمانوں کے قتل عام پر اقوام متحدہ کی غیر فعالیت شرمناک ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط میان مار میں مسلمانوں کی نسل کشی پر اقوام متحدہ کے کردار پر بھی کڑی تنقید بولے یا تو اقوام متحدہ اپنے وجود کا احساس دلائے اکلی طور پر اپنی حیثیت ضائع کر دے آنگ سانگ سوچی کو روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی جنوبی افریقہ نوبل رہنما ڈسمن ٹوٹو نے خبردار کر دیا آنگ سانگ سوچی کے نام دل دہلا دینے والا خط ترک خاتون نے اول ایک بار پھر روہنگیہ مہاجرین کی داد رسی کے لیے بیٹے کے ہمرا بنگلا دیش پہنچ گئیں مہاجرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی جائے دادے کیسے بنائیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہل میٹلز کمپنی اور عزیزیا سٹیل مل کہاں سے آئی نیپ کی پروسیکیوشن ٹیم نے شریف خاندان کے خلاف تین اور عصاق دار کے خلاف ایک ریفرنس اعتصاب عدالت میں دائر کر دیا نیپ ٹیم نے ہزاروں صفات پر مشتمل ریفرنسز ڈبو میں بند کر کے ریجسٹرار آفیس پہنچائے عدالت نے ابتدائی سکروٹنی کے بعد ریفرنسز نام مکمل قرار دے دئیے ہل میٹلز اور عزیزیا مل ریفرنس کی کاپی سما کو موصول ریفرنس میں نواز شریف حسن اور حسین نواز کو ملزم ٹھہرایا گیا ریفرنس نیپ اورنینس کے سیکشن 18 جی کے تحت دائر کیا گیا ملزمان کو وضاحت کے کئی مواقع دیئے گئے آمنان کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے ریفرنسز کا مطل شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز دائر ہونے سے قبل جج کا تبادلہ مدت مکمل ہونے پر جج نسار بیگ لہو ٹرانسور اعتصاب عدالت میں اب دو میں سے صرف ایک جج دستیاب اعتصاب عدالت میں پہلے ہی چالیس مقدمات کا ٹرائل جاری ہے جب بھی نواز شریف نے میرے مشوروں پر عمل کیا وہ بہرانوں سے نکل گئے اوپوزیشن لینر خرشید شاہ کہتے ہیں نواز شریف کو استفادہ دینے کا مشورہ دیا تھا پہلی بار میاں صاحب نے مشورہ نہیں مانا اور باہر ہو گئے میاں والی میں وزیر اعظم نے چشمہ پار پلانٹ سی فور منصوبے کا افتتاح کر دیا شاہد خاکانباسی بولے نواز شریف کے ویجن کے مطابق آگے کی جانب گامزن ہے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ حکومت کی امولین ترجیح ہے نومبر دوہ دار سترہ تک لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا دعویٰ بھی کر گئے افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں یہ مسئلہ سیاسی بنیادوں پر مذاکرات سے حل ہوگا چین افغانستان کے مسئلے پر مصبت کردار ادا کر رہا ہے وزیر خارجہ خواجہ صرف کی چینی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے چین تعاون جاری رکھے گا عالمی برادری میں بھی پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرے جامعہ کراچی میں دہشتگردی کا کوئی ونگ نہیں چل رہا جیسا شہر اور صوبہ ہے ویسی ہی جامعہ کی صورتحال ہے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اجمل خان کی اہم پریس کانفرنس بولے پتہ نہیں کیوں کراچی یونیورسٹی کو زیادہ نمائع کیا جاتا ہے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن طلبہ کا ڈیٹا دینے اور سیکیورٹی سرٹیفیکیٹ مانگنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا بہت سے لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں پیرنٹس پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم ان کا ڈیٹا دینے جا رہے ہیں ایڈبیشن میں ہم ان کی سیکیورٹی سرٹیفیکیٹ مانگیں گے نہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہو اور ایسا کوئی فیصلہ اس طرح نہیں کریں گے انسارل شریع کے گرفتار دہشتگردوں کا معاملہ دہشتگردوں کے اہل محلہ کے بیانات بھی قلم بند کرنے کا فیصلہ بیانات سے مزید گرفتاریوں میں مدد ملے گی اینے ایک سو بیس پر زمنی انتخاب کا بڑا مورکہ فوج کی زیرے نگرانی بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہو گئی تین لاکھ پچاس ہزار بیلٹ پیپرز تیار کیا جائیں گے پولنگ مراتس تک ترسیل بھی پاک پوچ کی نگرانی میں ہوگی لاہور کے ہلکین نے ایک سو بیس میں سیاسی محال گرم ہونے لگا انتخابی مہم میں تیزی تحریک انصاف کے جلسے کے لیے کرتبا چواک میں پن ڈال سج گیا اٹھارہ فٹ اونجہ سٹیج تیار خاتین کے لیے الگ انکلوشیرز پی ٹی آئی چیئرمن امران خانہ خطاب بھی کریں گے کارکنوں اور ووٹرز کا لہو گرمائیں گے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں بحری سرحدوں کے سپاہیوں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے آپریشن دوارکا میں پاک نیوی نے کیسے بزرل بھارت کو اپنے پانیوں سے مار بھگایا آٹھ ستمبر کا دن بحری جوانوں کے نام ملک بھر میں یوم بحریہ جوش و جذبے کے ساتھ منائے جا رہا ہے وطن عزیز پر قربان ہونے والے غازی کے شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے لاہور میں آزادی کپ کی تیاریوں کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کوچ مکی آرثر کا ٹیم کو پریکٹس میچ کھلانے کا فیصلہ فیلڈنگ بہتر بنانے کیلئے کیمپ میں سازاکار ٹرینڈ متعارف ایک کیچ جوپ کرنے پر پانچ پوش اپس لگانے ہوں گے کوشش کریں گے کہ جتے بھی پلیئرز ہیں ان کو اچھی بولنگ کریں سپیشلی ہاشی معاملہ بھائی ہیں جو ورلڈ پلیئر ہیں جو ان کو کوشش کروں گا آؤٹ کرنے کی مجھے جائے کوشش ہوگی آؤٹ کرنے کی ورلڈ الیون کے اخلاف سیریز میں کون سا کھلاری نشانے پر ہوگا فاس بولر حسن علی نے حدف سیٹ کر لیا بولے ہاشی معاملہ کو آؤٹ کر کے سب سے زیادہ خوشی ہوگی علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا پیغام دنیا بھر میں عام جہالت کے اندھیرے مٹاؤ قلم اور کتاب کے قریب ہو جاؤ دنیا بھر میں آج یوم قوندگی منایا جا رہا ہے اور نظر رکھ جائے قدم تھم جائیں خیبر پختونخا کی لولو سر جھیل کا خسن سہر میں مبتلا کر دے دور دور تک نیلگو پانی چاروں طرف پہاڑ اور سکون جھیل پر جو آئے اسی کے گنگائے جھیل کا پانی بہت 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 اچھا ہے ڈیفرنٹ کلردہ اور مزا ہے پادل تو بہت خوبصورت ہے یہاں پہ آگے ایک تو موسم ہے اتنا اچھا ہے